بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ وارک نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر ایڈوکٹ کی گرینڈ والیمہ تقریب کا انعقاد لاہور میں گرینڈ نیکسیز مارکی میں کیا گیا جہاں پر سرکاری نیم سرکاری شخصیات سمیت سیاسی و سماجی کاروباری شخصیات نے شرکت کی جبکہ آلہ عدلیہ کے ججز آلہ فوجی افسران سابق ویسرا سابق ارکان اسمبلی سمیت لاہور کی نامور بزنس میلوں نے شرکت کی گرینڈ والیمہ تقریب میں خصوصی شرکت کرنے والوں میں سابق سپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال خان لاہور سے ہمارے نمائدہ سید مختار شاہ کی دیپورٹ کے مطابق بی بی سمیرہ الہی جسٹس چودری اسچت جاوید خرال ڈسٹرک انسیشن چچ ساہیوال چودری اور انزیب کمیشنر آولپنڈی چودری لیاقت علی چٹھا سابق ڈی آئی جی اسمت اللہ گندل بریگیٹیر ڈی جی اے ان ایف سکندر حیات چودری جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نائب امیر جماعت اسلامی لاہور ملک شاہد اسلام سابق سبی وزیر میاں امران مسعود بریگیٹیر جاوید اقبال سابق میر لاہور کرنل مبشر جاوید سابق ایم پی اے چودری خالد اصغر کرال نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی سینٹر پنجاب چودری اکتر علی چھوکر کلان میجر جنید تین سابق ڈیپٹی میر گجرات چودری آصف رضا محمدہ ملک فیصل صف کھوکر کرنل ریٹائر فاروق احمد میجر عبداللہ صدر لاہور بار اسوسییشن رانا انتظار حسین ڈی ایس پی سی ٹی ڈی چودری شفقت راشا سیکیٹری بار اسوسییشن لاہور ملک مقصود کھوکر چودری شہباز رشید رہانیہ ٹانڈا صدر فروٹمنڈی لاہور ازھر علی چودری سیکیٹری جورنل فروٹمنڈی حاجی محمد رمضان حاجی محمد سابر سید دلدار حسین شا سابق چیئرمن چودری عرشد بھٹی سابق چیئرمن چودری سمر اجاز چیچیاں چودری وقار رشید رہانیہ کے علاوہ دیگر سیاسی و سماری شخصیات نے شرکت کی اب تک کے لیے اتنا ہی مسید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سیون پوائنٹ نیٹ وارک